عام آدمی سے لے کر ایک ایتھلیٹ تک کیلے یا بنانا کے محتوے کو سمجھتا ہے اس میں اتنے منرلز خاص کر پوٹیشیم ہوتا ہے جو صحت اور انرجی کے لیے کافی لابدائک ہوتا ہے پر اس میٹھے فل کو چکھنے کی جلدبازی میں ہم کچھ بھول جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں ان کیلوں پر لگے داگ دھبوں کو خاص کر ان سفید دھبوں کو اگر کیلے پر یہ دھبے دکھیں تو یہ کیلہ ایک سوادشت اور سواست کے لیے لابدائک فل سے ایک خطرناک چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے تو آخر کیا ہوتا ہے ان سفید دھبوں کے پیچھے ان وائٹ پیچس کے پیچھے یہ ویڈیو ان تک دیکھیں اور جتنا ہو سکے شیئر کریں لیکن ہو سکتا ہے آپ کسی کو نقصان ہونے سے بچا پائیں کیلے کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان دو کیسز پر گوھر کرنا ہوگا کیس نمبر ایک سن 2013 انگلینڈ ایک انتیس سال کی یوٹی سٹور میں جاتی ہے اور وہاں سے کیلے خرید کر گھر لے آتی ہے بلکل ویسا ہی جیسا ہم آپ کرتے ہیں اس یوٹی کو ان کیلوں پر کچھ سفید رنگ کے پیچس یا دھبے دکھتے ہیں پر جیسا کی ہم سب کرتے ہیں یوٹی دھبے والی جگہ کو کٹ کر باقی کیلہ کھانے کی کوشش میں رہتی ہے اور یہ اس یوٹی کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوتی ہے یوٹی کو لگ رہا تھا کہ یہ سفید دھبا ایک آم مولڈ یا ہندی میں کہیں تو آم ففوندی ہوگی لیکن ایسا تھا نہیں اس سفید دھبے کے پیچھے کچھ اور ہی چھپا تھا جیسا ہی لڑکی نے کیلے کو کھانے کے لیے چھیلا اس کی آنکھیں خوف سے فٹی کی فٹی رہ گئیں کیونکہ کیلے سے سیکڑوں کی ماترہ میں مکڑیاں نکلی یہ مکڑیاں نوجات تھیں اور وہ وائٹ پیچ ان نوجات مکڑیوں کا گھر تھا یوٹی ترنت ان کیلوں کو تھیلے میں بھر کر واپس سٹور کی اور بھاگی جہاں سے اس نے یہ خریدے تھے جب سٹور مینجر نے ان کیلوں کا نرکشن کر آیا تو پیس کنٹرول والوں کو ان کیلوں میں سے دنیا کی سب سے خطرناک اور وشیلی مکڑی کی پرجاتی ملی جس کا نام ہے برازیلیا ای وانڈرنگ سپائیڈر بتایا جاتا ہے کہ ان مکڑیوں میں کوبرہ کے زہر کے برابر کا وش ہوتا ہے جہاں کیلوں میں اس پرجاتی کی مکڑی کے بچے پائے گئے تھے وہ بھی ایک نہیں دو نہیں بلکہ سینکڑوں بعد میں پیس کنٹرول والوں کو اس لڑکی کے گھر سے پوری مکڑیوں کی صفائی کرنی پڑی تھی کیس نمبر دو سن دوہزار سترہ ایک بار پھر ایک معاملہ سامنے آیا جب ایک ماں اور اس کا بیٹا سٹور سے لائے کیلے کا لطف اٹھا رہے تھے تب ہی جب ایک کیلے کو چھیلا گیا تو اس کے پاس ایک وائٹ ایک سیک ساں دکھا جی ہاں یہ انہی وائٹ پیچز کی طرح تھا جن کا ہم نے پچھلے کیس میں ذکر کیا تھا پھر کیا تھا وہ ایک سیک فٹا اور اس میں سے مکڑیاں نکل کر اس عورت کے ہاتھوں اور چہرے پر چلنے لگی تھی پر وہ خوش قسمت تھی کیونکہ یہ مکڑیاں نوجات تھی اور ان میں وش کم ہوتا ہے جاچ میں پایا گیا کہ یہ مکڑیاں بھی برازیلیای وانڈرنگ سپائیڈرز تھی چونکہ یہ مکڑیاں بھاری تعداد میں تھی اور اس پریوار کے ڈائننگ روم میں فیل چکی تھی اس لیے پیس کنٹرول کو بلائیا گیا جنہوں نے نہ صرف مکڑی کی شناخت کر اس کی پرجاتی بتائی بلکہ پریوار کو تین دنوں تک گھر سے باہر رہنے کے لئے کہہ دیا تاکہ پیس کنٹرول اپنا کام کر سکے اس حادثے نے اس پریوار کو ہلا کر رکھ دیا تھا خود اس عورت نے یہ قبولہ تھا کہ اسے اب کیلے خریدنے سے در لگتا ہے دوستوں تد یہ ہے کہ مکڑیاں کیلوں میں جا کر اپنے انڈے دے دیتی ہیں جب جب غیر ذمہ دارنا طریقے سے کیلوں کی ان فصلوں کو بینہ صحیح چیکنگ کے فل وکریتاؤں کو بیچ دیا جاتا ہے تب ایسے حادثے ہوتے ہیں تو آپ بھی سچیت ہو جائیں داگ دار کیلوں سے دور رہیں خاص کر سفید چٹے والے یا سفید دھبے اگر آپ کو کیلوں میں دکھیں تو انہیں بالکل خریدیں نہ اور نہ ہی سفید داگ والے بھاگ کو الگ کر کیلوں کو کھانے کی سوچیں اشک کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ایسے ہی ان ویڈیوز کیلئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں دھنیوات